کچھ ہوا ہے اور یہ تو علی کی تو وہ ذات ہے یہ صدیق اکبر ہے فاروق اعظم ہے عثمان بنی ہے مولا عالی ہے حضرت سعاد ہے حضرت خمیب ہے حضرت یہ سب چیز سب ہے دس لوگ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کو دنیا ہی میں سرکار نے جنت کے بشارت سے مالا مال کرمایا بے شک بے شک جنت کے بشارت سے مالا مال کرمایا مگر حضرت صدیق اکبر نے کہا تم نے ان ہاتھوں سے مصطفیٰ کے جسم کو چھکا ہے اور تم پر جہنم کی آن حرام ہو گئی ہے تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہاتھ میرے جسم کو ملک جائیں جن پر جہنم کی آن حرام ہو گئی ہے پسل دینے کے بعد چنازہ تیار کر کے اپنے کانگوں پر سمار کر کے لے کر چلیں لے کر چلیں مدینہ کی گلی سے گذر رہے چاہے ایک راستے پر گذرتے گذرتے ایک گھر کے اندر سے کسی کے سسکنے کی آباز آ رہی تھی رونے کی آباز آ رہی تھی تلکنے کی حضرت علی نے آباز لگائی جنازہ اٹھانے مالو جنازے کو نیچے رکھو اس گھر کے اندر سے تلکنے کی آباز آ رہی تھی رو رہا ہے کوئی صرف میں اس گھر کے اندر رونے کا سبب پرسلوب تو رو رہا ہے کتنا جب کہا سب نے جنازہ نیچے رکھا دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت علی نے اندر سے پوچھا کون حضرت علی بولے دروازہ تو کھولو دیکھو تمہارے دروازے پر درمادہ پیغمبر آیا فاطمہ کا شوہر تمہارے دروازے پر آیا مہمان تھے حضرت علی جبکہ اس گھر کے مگر دروازہ کھولا اور جو رو رہی تھی بیوہ عورت اس نے پھر رونا شروع کر دیا جبکہ مہمان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے مہمان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے آپ تو کچھ لکھ کچھ کے تو چہرے بگڑ جاؤں مہمان کو دیکھ کر کہ کہاں سے آگیا آئی ہے فرق کیا تھوڑا سا دیہاد اور شہر میں دیہاد کے لوگ تب خوش ہوتے ہیں جبکہ مہمان آتا ہے اور شہر کے لوگ جب خوش ہوتے جب مہمان جاتا ہے یہ فرق بھی ہے اس کی کچھ بجا بھی ہے شہر میں بچارے سب کو تو نہیں کہتا میں لگر شہر میں چھوٹی چھوٹی حمیلیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھو کم چھوٹی کم جگہ میں بچاروں کے مکان ہوتے ایک مولانا تقریر کر کے واپس آ رہے تھے ان کے ایک دوست رہتے تھے شہر میں تو تقریر کر کے واپس آ رہے پہلے سوالیوں کا انسان زیادہ تھا نہیں وہ سوچا چلو اپنے دوست کے گھر رات میں رکھ لیں رات کو دو بجے کے آس پاس دروازے پر دستک دی اندر سے پوچھا کون تو یہ مولانا نے سوچا کہ اگر میں اچھے القاب کے ساتھ اپنے نام بتاؤں گا تو جب دروازہ دل نہیں کھول کرنے تو اندر سے پوچھا کون تو یہ مولانا بولے حضرت اللامہ خطیب اہل سنن مفتیر توم و میلت فلا فلا القام رہا تھے اور بولے میں نوشاد رکھا ہوں جب یہ کہا تو اندر سے دروازہ بن تو تھا ہی وہاں سے کہلے لگے بس بھئیے اتنے آدمیوں کی نہیں میرے گھر میں جھوانا میرے گھر میں اتنے آدمیوں کی جھوانا کام خراب ہے تو مہمان کے حضرت علی دروازے داخل ہوگا راشر ہائی کیسے نہیں بلایا حضرت علی مہمان تے اس عورت کے بے واکر مگر دروازہ کھولا بیوہ نے پھر دونا شروع کیا حضرت علی کی نگاہوں نے دیکھا تقریباً چھ سال کی ایک لکھتے جگر اس ماں کے دہنی آگوش میں بیٹھا ہے تقریباً چار سال کا بیٹا اس ماں کپائی طرف آگوش میں بیٹھا ہے اور یہ ماں کبھی تو اس بیٹے کی پیشانی کو چونتی ہے تلپتی ہے کبھی اس بیٹے کی پیشانی کو چونتی ہے روتی ہے کبھی دنوں کو سینے سے لگا لگا کر چونتی ہے اور روتی ہے پیارے اس انداز سے لونہ کا انداز دیکھا کبھی بیٹی کو پیار کرتی ہے ماں کبھی بیٹے کو پیار کرتی ہے ماں اس انداز سے جب لونہ دیکھا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسوا گئی تلپتے لگے اور محبت کے ساتھ اس ماں کے ہاتھوں کو چونتا تھا حضرت علی نے اور کہا تھا ماں کیا میں جائیں سکتا ہوں آپ کے لونے کا سبت کیا ہے جس بنیاد پر ایسا انوخہ پیار کر رہی ہو کبھی بیٹی کو چونتی ہو تم کبھی بیٹے کا پوسہ لیتی ہو تم کیا بتا ہے کہ سانوں کے انداز میں پیار کر رہی ہو اب ماں کا جنہ سرئیے اس ماں نے کہا تھا اے دامادے پیغمبر اے فاطمہ کے شوہر اے جناب حیدر اے علی مرتضی اب سے تین سال پہلے میرے شوہر پراج انہوں نے شہید ہو چکے ہیں میں پیدگی کے عالم میں اپری زندگی کو بسر کر رہی ہوں چھ سال کی میری لختے جگر ہے یہ چھار سال کا میرا بیٹا ہے یہ یہ بیٹا میرا ایک سال تھا جا ایک سال کا تھا جب میرے شوہر دنیا کو خیر آباد کہہ چکے تھے یہ بیٹی میری تین سال کی تھی جب میرے شوہر نے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے تھے بے بے حضرت علی اے دامادے پیغمبر رونا اس بات کا ہے کہ جس شخص کے جنازے کو تم اپنے کاندے پر سوال کر کے لے کر جا رہے ہو یہی وہ صدیق اکبرتی ذات ہے کہ جب عید کا موقع آتا تھا اپنے بچوں کے لئے لباس فاغ میں بناتا تھا پہلے میرے بچوں کے لباس کا انتظام دیا کرتا تھا آج صدیق اکبر کا انتقال ہوا ہے جب یہی صدیق اکبر کھانے کا انتظام کرتا ہے دونوں تائم اپنے بچوں کو پادم نکمہ کھلاتا ہے پہلے میرے بچوں کے لئے کھانا پہنچا دے پر پہنچا دیا کرتا تھا جب پانی کا معامل آتا تھا تو اپنے بچوں کے لئے پانی کا انتظام بعد میں مرتا تھا میرے بچوں کے لئے پانی کا انتظام پہلے مرتا تھا اس دنیا پر آنکھوں سے آنسوں نکلے ہیں اس لئے ترپ رہا ہے دل اس لئے باہتے پر پسینہ ہے کہ آج صدیت اکبر بھی دنیا کو خیرہ بات کہتے جا رہے ہیں آج صدیت اکبر نے جدائی کا سرما دے دیا ہے میرے بچوں کا خیال لکھ لے بارا دنیا سے جا رہا ہے میرے بچوں کو پانی پھلانے والا جا رہا ہے میرے بچوں کو کپڑا پہنانے والا جا رہا ہے اب میں روز پنیاد پر رہی ہوں کہ یہ تو جا رہے ہیں میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا یہ تو جا رہے ہیں میرے بچوں کو پانی کون پھلائے گا یہ تو جا رہے ہیں میرے بچوں کے رباس کا انتظام کون کرے گا اس پنیاد پر رہی ہوں اتنا جب کہا حضرت علی نے درپتے ہوئے انداز میں لڑکا راتے ہوئے لہجے میں کپ کپ آتے ہوئے ہوتوں سے لڑکا راتے ہوئے جدان سے کہا تھا اے ماں اگر مصطفیٰ کے صدیقِ اکبر اب دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا ہوا ابھی تو یہ ایک غلام جا رہا ہے ابھی تو ہزاروں غلام مصطفیٰ کے باقی سبحان اللہ سبحان اللہ تو مصطفیٰ کا غلام ہوگا حضرتِ علی کی جملے کو اپنے دل کی تختیف اور نوٹ کر کے لے کر جاؤ حضرتِ علی نے کہا جو مصطفیٰ کا سچے دل سے غلام ہوگا اپنے سے پہلے اپنے بھائیوں کا خیال کرے گا اپنے سے پہلے اپنے یتین پروسیوں کا خیال کرے گا اپنے سے پہلے غریبوں کا خیال کرے گا مصطفیٰ خود فرماتے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومنیں کامل نہیں ہو سکتے جب تک اگر تم اپنے گھر میں سکم سیر ہو کر غریب مکمل پیر پھر دے کھا کر سو جاؤ اور تمہارا پروسی بھوکا مرے اس وقت تک تم مومنیں کامل نہیں ہو سکتے جب تک اپنے پروسی کا خیال نہیں لکھو غریب پروسی کا حضرتِ علی نے کہا ابھی تو ہزاروں گنام باپی ہیں اور ہزاروں نا بھی سہی اے ماں کان کھول کر سن لے جب تک علی کے جسم میں جان نہیں گی تمہارے بچوں کا خیال پڑھتا رہوں گا حضرتِ علی آگے بڑے جنازے کو اٹھا لیا مصطفیٰ کے تیار میں رکھ دیا رکھنے کے بعد تمام لوگوں نے کہا مدخلن حبیب تمام لوگوں نے کہا آقا آپ کا یارے بار آپ کے قرم میں جگہ چاہتا ہے مصطفیٰ کے درے پاک سے آواز آتی ہے مدخلن حبیبہ حبیب کو حبیب کی قریب میں دخل کر دو ہی طرف سے اجازت ہے مصطفیٰ کی آواز کو سننے کو مل گیا پیارے ایک رنگ ہے میرے یہ رکھئے حضرتِ صدیقِ اکبر کے جنازے کو وہاں پر رکھ لے کے بعد تمام لوگوں نے نجات جا کی دروازہ کو کھل ہی گیا مگر اسی بہانے سے مصطفیٰ کی آوازیں مبارک بھی کانوں میں خیئے ہے سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اصحابِ مصطفیٰ اصحابِ مصطفیٰ حضرتِ صدیقِ اکبر سبحان اللہ کفر کر دیا گیا حضرتِ صدیقِ اکبر کے جنازے کو عمر بولے اے علی جس گھر کے اندست رونے کی آباز آ رہی تھی ذرا بتاؤ تو صحیح رونے کا مقصد حضرتِ علی نے کہا اس کا میں نے وعدہ کر لیا گیا تم مت پوچھو عمر بولے جب تک کچھنگا نہیں تب تک سکون کی سانچ لنگا نہیں اتنا جب کہا حضرتِ علی نے بشکلِ مجبوری عمر فاروقِ اعظم کے سامنے یہ واقعہ رکھا کہ تین سال پہلے شہر انتخان ہو چکا ہے بیوہ ماں ہے وہاں پر بچے یتین ہیں دو ان بچوں کے کھانے پیرے کا اور لباس وغیرہ کا اتظام صدیقِ اکبر کیا کرتے تھے اس لیے رو رہی ہے وہ ماں حضرتِ عمر فاروقِ اعظم کا جملہ سنئیے حضرتِ عمر فاروقِ اعظم بولتے ہیں کہ جو کام اب تک سندیقِ اکبر زندگی میں کرتے رہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم وہی کام سمع لیں حضرتِ عمر فاروقِ اعظم کے کیا کیا حضرتِ عمر فاروقِ اعظم کے تین دن کے بعد کھانا بڑھایا چھوڑی میں دوسری میں کھانا رکھتے چھوڑی میں دوسری میں کھانا رکھتا لے کر چلے مدینہ کی ہر گھلی کے ہر دروازے پر پوچھتے تھے اندر سے آواز آتی تھی کون یہاں میں عمر ہوں یہ بتاؤ کھانا کھا لیا جس کے خر سے آواز آتی تھی کھا لیا آگے بڑھتے تھے کھانا کھا لیا اندر سے آواز آی کھا لیا آگے بڑھتے تھے لیکن جس گھر سے یہ آواز آتی تھی اے عمر ابھی تو ہم نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے گھر میں پکانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں گھر میں بچوں دھلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں جس کے گھر سے یہ آواز آتی تھی رو کے تھے عمر فاروق کے عظم ابھی ان مومینین بن چکے تھے عمر فاروق کے عظم روتے ہوئے پوچھتے تھے کتنے آدمی ہیں تمہارے گھر کے اندر بتاتے تھے پانچ آدمی ہیں گھر میں یا دس آدمی ہیں گھر میں اتنے آدمیوں کا کھانا اپنے برطنوں سے نکال کے انہی برطنوں میں لگ کر اندر پھیجواتے تھے بیکٹر انتظار کرتے تھے کھانا کھا کر وہ برطن واپس آتے تھے اپنے ہاتھوں سے امیر مومنین ہونے کے بعد ان برطنوں کو دھوتے تھے آگے بڑھ جاتے تھے پورے مدینے میں یہی کرتے تھے مدینے میں آخری بقان کا آخری چھوپڑی اس آخری چھوپڑی والے کو کھانا کھلایا اور کھلانے کے بعد اسی آخری چھوپڑی والے سے یہ کہا بھائی ہم نے آپ کو کھانا کھلا دیا مگر ایک میری رہنمائی اور فرما دو کہا کیا کہ یہ بتاؤ کہ صدیق ایمبر جو اپسے تین دن پہلے تک آتے رہے کہ یہاں سے آگے بھی کہیں جاتے تھے وہ آخری مکان کا میرا تمہیں نظر آ رہا ہے آخری مکان مجھے تمہارے ہی نظر آ رہا ہے یہ بتاؤ کہ یہاں سے آگے بھی جاتے تھے وہ اس چھوپڑی والے نے کہا ہاں ہاں یہی جنگلوں کے راستے سے آگے بڑھ جاتے تھے مجھے پتا نہیں وہ کہاں جاتے تھے یا کس کو کھلا پر آتے تھے آتے بہت دیر کے بعد باپس تھے پس مجھے تو اتنا پتا ہے اب حضرت عمر فارم جنگل کی طرف رکھ کر دیتے ہیں نہ کسی اور عزدہے کا ڈر ہے نہ کسی اور جانور کا ڈر ہے اس لیے کہ جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے آج ہم اپنی زندگی کا سربے کر لیں کہ ہماری مختصر سے زندگی ہے لیکن ہم کس جس کے دروازے پر جھکتے نظر آ رہے ہیں اب کبھی اس کے دروازے پر جھکے ہیں کبھی اس کے دروازے پر جاتے ہیں کبھی اس کے جا کے آگے ہاتھ جھوٹے ہیں کبھی اس کو نمس سے جا کر کہتے ہیں کبھی اس کو بندگی جا کر کہتے ہیں مگر پیارے میں پتہ دینا چاہتا ہوں اس نقفلِ حسانِ سباب کے موقع پر آپ کو یہ سبق دے دینا چاہتا ہوں کہ تم صرف اپنے پیشانی کو خدا کی باردہ میں چھکا لو اور جب تمہاری پیشانی خدا کی باردہ میں چھکے گی تو قسم خدا کی پروردگار تمہارے سر کو پھر کسی کے آگے چھکرے نہیں جائے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ گھٹا سلمو ستم کی اپنے سر پرچھا نہیں سکتی گھٹا سلمو ستم کی اپنے سر پرچھا نہیں سکتی محمد کے غلاموں پر مصیبت آ نہیں سکتی نبی کے نام پر کر دے جو اپنی جان کو قربا یقیناً قبر کی مٹیوں سے پھر کھا نہیں سکتی بے شک بے شک سبحان اللہ کر کے دے کو مرتفع سے محمد آگے بڑھے بہت دور کا سفر دے کرنے کے بعد تور ایک جھوپڑی نظر آئے جھوپڑی کا جا کر درمازہ کرتایا اندر آ جاؤں اندر جھوپڑی والے بلک نے کہا جو آسو سے نبینا آجاؤں اندر اندر آئے حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے برطن سے کھانا نکالا بُڑا ہو چکا تھا وہ بزرگ اپنے ہاتھوں سے ندمہ نرم کرنے کے بعد اس کے موں نے دیا اور دینے کے بعد بزرگ کھاتے رہے یہ کھلاتے رہے بزرگ کھاتے رہے یہ کھلاتے رہے جب شکم سیر ہو گئے بزرگ تو پھر محبت کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھوں کو سکوڑا سکوڑنے کے بعد کہا میرا شکم بھڑ چکا ہے پینک بھڑ چکا ہے میں مکمل کھا چکا ہوں اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے اب عمر فاروق اعظم نے کہا یہ بتاؤ میں چلا جاؤں اتنا جب کہا تو اس بزرگ نے کہا یہ بتا تو ہے کون نہیں ہے تو ہے کون نہیں بولو بس سبحان اللہ یہ بتا تو ہے کون اس نے کہا کیوں یہ ضرورت کیوں پیش آئی اس بڑے نے کہا اس نبی نہ بزرگ نے کہا تھا کھان کھول کر سن ایک تو تین دن کے بعد آیا ہے تین دن کے بعد آنے کے بعد سارے کے سارے راستے بھول گیا نہ آنے کا سریعہ معلوم نہ کھلانے کا سریعہ معلوم نہ پیلانے کا سریعہ معلوم نہ واپر جانے کا صحیحہ معلوم یہ بتا تو کون ہے اس سے پہلے تو نہ آنے کی اجازت لیتا تھا کھلانے کا انداز بھی پوسرا تھا پلانے کا انداز بھی پوسرا تھا واپر جانے کا انداز بھی پوسرا تھا تو کون ہے یہ تجھے معلوم نہیں ہے اتنا جب کہا فقرت عمر فاروق عظم اسی نابی نابدنگ سے جپٹ کر رونے لگے روتے ہوئے کہا تھا اللہ کے مقدر بندے مجھے معاف کر دے اس لیے کہ میں اس سے پہلے کبھی ترے پاس نہیں آیا آج پہلی مرتبہ آیا ہوں وہ ابو بکر صدیق تھے جو تین منٹک مہلے تک آتے رہے ان کا انتقال ہو گیا ہے آج پہلی مرتبہ میں یہاں آیا ہوں اس لیے مجھے تمام صدیقے معلوم نہیں ہیں اس بولے نے کہا تھا اے عمر چلا جا یہاں سے واپس نہ تجھے کھلانے کا صدیقہ معلوم ہے نہ پھلانے کا صدیقہ معلوم ہے اے وہ صدیقے اپر تھے تو نے پہلے ہی دن آخر اپنا نام بتا دیا وہ صدیقے اکبر تھے کہ سبا دو سال تک کھلا دے رہے اور کبھی ہمیں اپنا نام تک نہیں بتایا آج ہم دو اگر دس روپے دے دیں مرتبہ میں تو تین مرتبہ جاہاں ہے کہ کاری نوشات دس روپے کا تین مرتبہ علاج کریں ایک ریٹی اگر دے دیں تو راستہ میں راشد بھائی کی دکان پر آ کر کہیں گے فوجی کی دکان پر آ کر کہیں گے پاکوری بنا دیں ایک ریٹی ٹیرس کی دیکھ رہا ہوں مرجد میں ابے پاکوریوں سے ٹیرس سے تیرا کیا مطلب ناشت آئی کیا دکان میں بڑھتر خرید نہ آیا تو کہہ لیا کہ ایک پیٹا دیکھ رہا ہوں مرجد میں ابے تو یہ بڑھتر خرید نہ آیا کٹے کا اعلان کرنا آیا معاف کر دے مجھے اور مجھے وہ طریقہ پتا دے جس طریقہ سے صدیق آتے تھے جس طریقہ سے صدیق پھلا دے تھے جس طریقے سے صدیب واپر جاتے تھے مجھے وہ طریقہ بتا دے اے اللہ کے بندے میں تجھ سے آج بھی باتا کر کے جا رہا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا جب تک پر پر دکار عالم مجھ سے تری خدمت لے گا میں دل کے ساتھ اعلان کرتا ہوں تک تک میں تری خدمت کرتا رہوں گا تری چھوپری میں آتا رہوں گا تجھے کھلاتا رہوں گا تجھے پلاتا رہوں گا اتنے سننے کے بعد اس نابینا شخص کو پیار آ گیا عمر فاروق نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا جا اللہ رب کو حصد دیرا بھرام فرمائے